بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیشہ خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلٹن آج کا اہم موضوع ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی منظوری یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کی بلٹن میں پاکستان میں گزشتہ سال میڈیا اور سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ہوا ہیومن رائٹس ووچ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس ووچ نے اپنی ورلڈ رپورٹ 2021 میں کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے سال 2020 میں میڈیا سیاسی مخالفین اور سیول سوسائیٹی کے خلاف اپنے کریک ڈاؤن کو مزید تیز کیا ہے انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں انسانی حقوق کی خلاف جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس زمن میں قانون سازی کو تیز کیا جا رہا ہے ہیومن رائٹس ووچ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی حقوق نے سرکاری پولیسیوں پر تنقید کرنے پر انسانی حقوق کے محافظوں اور صحافیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت آزادی اظہار رائے پر بہت سی پابندیاں ہیں لیکن اس وقت جس طرح کی پابندیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں ماضی میں اس طرح کی پابندیاں نہیں دیکھی گئیں سات سو اکسٹھ صفحات پر مشتمل عالمی رپورٹ دو ہزار اکیس میں ہیومن رائٹس ووچ نے سو سے زائد ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان بھر میں گھریلو تشدد کی شکایات کے لیے قائم کی گئی ہیلپ لائنز کے آداد و شمار کے مطابق جنوری تا مارچ دو ہزار بیس کے دوران گھریلو تشدد کے واقعات میں دو سو فیصد اضافہ ہوا ہے رپورٹ میں ہیومن رائٹس ووچ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کووٹ نائن تین کے ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ تصدیق شدہ کیسز موجود تھے جن میں سال دو ہزار بیس میں سات ہزار اموات ہوئیں بیماریوں سے بچنے کے جزوی یا مکمل ناکڈاؤن کا خواتین کارکنوں گھریلو ملازمتوں اور گھریلو ملازمین پر بہت برا اثر پڑا ہے کرونا وائرس کے پھیلنے کے باعث دنیا بھر میں لگائے گئے لاکڈاؤن سے فضاء میں کچھ بہتری تو آئی مگر ماہرین کے مطابق بہت سے شہروں کی فضاء بدستور مزرسہت رہی لاکڈاؤن کے آغاز میں اگرچہ بہت سے شہروں میں فضاء صاف ہوئی مگر سائنس دانوں نے گہرائی سے جب ڈیٹا کو دیکھا تو انکشاف ہوا کہ بہت سے مزرسہت ذرات فضاء میں موجود رہے کرونا لاکڈاؤن کے باوجود فضائی آلودگی میں متوقع کمی نہیں ہو سکی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ بہت سی جگہوں پر لاکڈاؤن کے بعد کاروبار کا مکمل طور پر معتل نہ ہونا بھی ہے مثال کے طور پر لندن میں مسافر کاروں کے استعمال میں اسی فیصد کمی واقع ہوئی جبکہ ٹرکوں کی ٹرافک میں صرف تیس سے چالیس فیصد کمی واقع ہوئی اس کے علاوہ اکثر لوگ گھروں سے کام کر رہے تھے اس لئے بجلی کے استعمال میں معمولی کمی واقع ہوئی جس کی وجہ سے پاور پلانٹ سے پیدا ہونے والی آلودگی میں کمی نہیں ہوئی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے جہاں نائٹ روجن ڈائے آکسائیڈ کی مقدار میں کمی واقع ہوئی تو دوسرے مزرسہت اثرات کی مقدار میں اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے پاکستان کے وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے حال ہی میں جاری قدر ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا وبا کے باعث دو کروڑ چھے لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کا لاکڈاؤن کی وجہ سے روزگار ختم ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں آبادی کے دس فیصد افراد کو شدید غزائی قلت کا سامنا کرنا پڑا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں شدید غزائی ادم تحفظ دو سال پہلے تین فیصد تھا جو کرونا وبا کی پہلی لہر کے دوران دس فیصد تک پہنچ گیا جبکہ موطن الغزائی قلت تیرہ سے بڑھ کر تیس فیصد تک پہنچ گئی تاہم ملک میں ساٹھ فیصد افراد کا کرونا وبا کے عرصے کے دوران غزائی تحفظ برقرار رہا ماہرین کے مطابق غزائی ادم تحفظ سے مراد یہ ہے کہ لوگ خوراک کا استعمال تو کر رہی ہیں لیکن انہوں نے معاشی مشکلات کے باعث اپنی غزا میں شامل چیزیں کم کر دیں جس سے ان کی غزائی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں اس سروے رپورٹ میں لوگوں کے روزگار آمدن، روزگار کے مواقع ضائع ہونے سماجی تحفظ کے پروگرامز، غزائی ادم تحفظ، پانی اور نکاسی آب کی تفصیلات کے علاوہ کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے اختیار کی جانے والی مختلف تدابیر اور صحت کی سہولیات تک رسائی اور انہیں استعمال میں لانے جیسی معلومات جمع کی گئی تھی اور اب بات کریں گے آج کے اہم موضوع کے حوالے سے امریکہ میں ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے معاخضے کی منظوری امریکہ کے ایوان نمائندگان نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے معاخضے کی منظوری دی دی ہے صدر پر عوام کو وغاوت پر اکسانے کا الزام ہے صدر ٹرمپ کے معاخضے کے لیے ڈیموکرٹک پارٹی کی جانب سے ایوان میں پیش کردہ قراردات پر بھت کو ووٹنگ ہوئی اس موقع پر دو سو بتیس ارکان نے صدر کے معاخضے کے حق میں ووٹ دیا جبکہ ایک سو ستانوے ارکان نے اس کی مخارفت کی صدر کے معاخضے کے حق میں ووٹ دینے والوں میں رپبلکن پارٹی کے دس ارکان بھی شامل ہیں امریکہ کی دو سو پینٹالیس سالہ تاریخ میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ وہ واحد صدر ہیں جن کے خلاف ایوان نمائندگان نے دوسری مرتبہ معاخضے کی قراردات منظور کی ہے صدر کے معاخضے کی قراردات ایک ایسے وقت پر منظور ہوئی ہے جب ان کی مدت صدارت مکمل ہونے میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت باقی رہتا ہے یاد رہے کہ امریکہ میں جمہوریت کی علامت سمجھی جانے والی کانگریس کی امارت کیپٹل ہل پر چھے جنوری کو صدر ٹرمپ کے حامیوں نے اس وقت حملہ کر دیا تھا جب وہاں نو منتخب صدر جو بائیڈن کی انتخابات میں کامیابی کی توسیق کا عمل جاری تھا مظاہرین نے کیپٹل ہل میں توڑ پھوڑ کی تھی ہنگامہ آرائی کے دوران خاتون اور پولیس افسر سمیت پانچ افراد ہلاک ہوئے تھے کیپٹل ہل پر حملے سے قبل مظاہرین وائٹ ہاؤس کے قریب جمع ہوئے تھے جہاں صدر ٹرمپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے طاقت کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا تھا ڈیموکرٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے بعض رہنما کیپٹل ہل پر حملے کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کو ٹھہراتے ہیں اور اسی الزام کی بنیاد پر ایوان نمائندگان نے بدھ کو دوسری مرتبہ ان کے مواخذے کی منظوری دے دی ہے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تاکہ وہ پرمید ہیں کہ کانگریس مواخذے کی کارروائی میں نہ صرف اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرے گی بلکہ وہ ملک کے دیگر معاملات پر بھی کام کرے گی ایوان نمائندگان میں 2019 کے آخر میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی شروع ہوئی تھی صدر پر اپنے مخالف جو بائیڈن کے خلاف بیرون ملک سے مدد مانگنے کا الزام تھا ایوان نے ان کے مواخذے کی منظوری دے دی تھی تاہم رپبلکن اکثریت والی سینٹ نے 2020 کے آوائل میں صدر کو اس الزام سے بری کر دیا تھا ایوان نمائندگان میں ایک پرتبہ پھر صدر کے مواخذے کے بعد ٹرمپ کو سینٹ میں ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا سینٹ میں صدر کو مجرم ٹھہرانے کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہوگی اگر صدر کا سینٹ سے مواخذہ ہو جاتا تو وہ مستقبل میں کوئی وفاقی عدد سنبھالنے کے اہل نہیں ہوں گے دوسری جانب سینٹ میں اکثریتی جماعت رپبلکن کے رہنما نے ایک مرتبہ پھر صدر کے خلاف فوری طور پر ٹرائل شروع کرنے کے کسی بھی امکان کو مسترد کر دیا ہے ان کے بقول نو منتخب صدر جو بائیڈن کی آئندہ ہفتے ہلف پر تاری سے قبل موجودہ صدر کا سینٹ میں ٹرائل اور اس کا نتیجہ آنا ممکن نہیں اگر صدر ٹرمپ کو سینٹ قصوروار تھہرا دیتی ہے تو عراقین پارلیمان ایک اور ووٹ منقد کر سکتے ہیں جس کے ذریعے صدر ٹرمپ کو آئندہ صدر منتخب ہونے سے روکا جا سکے گا خیال رہے کہ صدر ٹرمپ یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ سن دوہزار چوبیس میں دوبارہ صدارتی دور میں شریک ہو سکتے ہیں اب تک کسی بھی امریکی صدر کو موخزے کے ذریعے صدارت سے دست پردار نہیں کیا گیا حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیس ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے آپ اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں ہماری کانٹیک ڈیٹیلز دسکرپشن باکس میں موجود ہیں